بیہار کا چناؤی سنگرام پورے دیش میں الگ ہی اہمیت رکھتا ہے وجہ ہے دیش کی راجنیتی پر اس کا اثر اور چناؤ پرچار کا انوکھا انداز اس بار بھی چناؤی سرگرمی چرم پر ہے پالے بدلے جا چکے ہیں ایک دوسرے پر وار پلٹوار کا دور جاری ہے کبھی وہ دشمن دکھنے لگتے ہیں اور کبھی دوست بن جاتے ہیں ریلیوں کی گہمہ گہمی بھی ہے اس بیت بیہار کی جنتہ کے موڈ کا کسی کو بھی پتہ نہیں لگ رہا ہے حالانکہ کچھ سروے سامنے آئے ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ چار پانچ فیصدی ووٹ اس بار کے چناؤ کی تصویر بدل سکتے ہیں پہلے چرم کی ووٹنگ اٹھائیس اکٹوبر کو ہونی ہے زیادہ سمیں نہیں ہے اس کو دیکھتے ہوئے انمانوں کا بازار گرم ہے نہ کیول بیہار بلکہ پورے دیش میں لوگ اپنے اپنے حساب سے راج نیتی گڑا بھاگ لگانے میں جھٹے ہیں کہ کیا بیہار میں ستہ بدلے گی یا جنتہ اگلے پانچ سال اور نیتیز کے ہاتھوں میں ستہ رکھنا چاہتی ہے ہم جب بھی کسی بات کا انمان لگاتے ہیں تو اس کے لئے کسی آدھار کی ضرورت ہوتی ہے اسی بات کو دھیان میں رکھ کر بیہار چناؤں کو لے کر تین الگ الگ اجنسیوں کی اور سے کیے گئے سروے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ان تینوں سروے کا لب و لواب ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان تینوں سروے کے روزان کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بار بیہار کی جنتہ کا موٹ کیا ہے دیکھے ذرا یہ ریپورٹ بدل گئے معنی چلی چناؤی بیار کون اوپر اور کون نیچے اب کی بار کس کا بیہار بیہار بیدھان سبھا چناؤں کے لیے رازدیتی بساپ بچ گئی ہے ایسے میں سروے ایجنسیاں بھی اپنے 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 پول کو لے کر آ رہے ہیں بیہار میں چناؤیں مجاز کو ٹٹولنے کے بعد سروے ایجنسیوں نے سروے کیا اور جنتہ کے رکھ کو جاننے کی کوشش کی اگر سروے کو گوھر سے دیکھیں تو بیہار کی جنتہ اس بار بھی موتیش کمار کے ہاتھ میں کمان سوپنے کا منبرہ رہی ہے انڈیا کو 133 سے لے کر 143 سیٹیں ملنے کا انمان ہے وہی آر جی ڈی کے مہتر طور والے مہا گٹ بندن کو 88 سے 98 سیٹیں مل سکتی ہے جبکہ بی جی پی کے ساتھ سرکار بنانے کا دعوی کرنے والی چراغ پاسوان کی لوگ جنشکتی پارٹی مہز دو سے چھ سیٹوں پر سمٹ کر رہ جائے گی انڈی دلو کی بات کریں تو انہیں اپینیون پول میں چھ سے دس سیٹیں دی گئی ہیں بتا دیں کہ بیہار بیدھان سبھا کی 243 سیٹوں میں بہمت کا آکڑا 122 ہے یعنی بہمت کے آکڑے نیتیش کمار آرام سے پہنچ سکتے ہیں سروے ایجنسیوں کی طرف سے 10 سے 17 اکٹوبر کے بیچ کرائے گئے سروے میں مرداتاؤں سے پوچھا گیا کہ وہ کسے گوٹ دینے کی سمبھاؤنا رکھتے ہیں تو 38% دی لوگوں کا جواب NDA تھا وہی مہاگر بندن کے پکش میں 32% دی لوگ ہیں اس کے علاوہ 6% دی لوگوں کی چاہت ہے کہ راج میں اگلی سرکار LGP کی وہیں اپینیون پول کو اگر دھیان سے دیکھا جائے تو نیتیش کمار کے سبتہ میں آنے کی سمبھاؤنا دیکھ رہی ہے حالانکہ ان کی لوگ پریتہ میں کافی گراؤٹ ہوئی ہے سال 2015 میں 80% لوگ نیتیش سرکار کے کامکات سے سنتوشت تھے جبکی 18% لوگ اسنتوشت تھے وہی تاجہ سروے کی بات کریں تو اب بیہار کی 52% جنتا ہی نیتیش کمار سے سنتوشت ہے جبکی 44% لوگ اسنتوشت ہیں یعنی اسنتوشت لوگوں کی سنکھیا میں اضافہ ہوا ہے حالانکہ بیجی پی کے لیے بھی بیہار چناؤ سنکھٹ پیدا کر سکتا ہے بیہار کی 61% جنتا پی اے موڈی کے کامکات سے خوش ہے جبکی 35% جنتا خوش نجر نہیں آ رہی ہے وہی 2015 میں 72% لوگ پی اے موڈی کی کامکات سے سنتوشت تھے اور ماتر 23% لوگ اسنتوشت تھے سنتوشت اور اسنتوشت کے اس کھیل میں بیہار میں مکھی منتری پد کے لیے ہر کوئی دعوے داری کر رہا ہے لیکن فیصلہ جنتا کو کرنا ہے جنتا کی عدالت میں جب سروے ایجنسیا پہنچی اور جنتا سے پوچھا اب کی بار کس کی ہاتھ میں بیہار سوپنے کا ارادہ ہے اس پر 31% جنتا نے مکھی منتری پد کے لیے نتیش کمار کو چنا جبکہ 27% لوگ سیجستری یاداؤں 5% لوگ چراغ پاسوان 4% لوگ سوشیر موڈی اور 3% لوگوں نے لالو یادو کو سی ایم پد پر دیکھنے کی اچھا جاہر کی اب سوال یہ ہے کہ کیا نتیش کمار پھر سے بیہار کے سی ایم بنیں گے آپ کو بتا دیں کہ آج صرف 55% بیجی پی سپورٹرز چاہتے ہیں کہ نتیش سی ایم بنے جبکہ 2010 میں 99% بیجی پی سمرتھک چاہتے تھے کہ نتیش کمار سی ایم بنے جبکہ 2010 میں 99% بیجی پی سمرتھک چاہتے تھے کہ نتیش کمار سی ایم بنے وہی 93% جیڈیو سمرتھک چاہتے ہیں کہ نتیش کمار سی ایم بنے جبکہ 2010 میں 89% جیڈیو سمرتھک ہی نتیش کو سی ایم بنتے دیکھنا چاہتے تھے اگر ان سبھی چیزوں کی بیچ پارٹیوں کی طرف سے سی ایم پدھ کے چہروں کی بات کریں تو انڈی اے کی اور سے سی ایم پدھ کے لیے چہرہ نتیش کمار ہے مہا گٹ بندھن کی اور سے سی ایم پدھ کے لیے چہرہ تیزسوی یادوں ہیں جی ڈی ایس ایس کی اور سے سی ایم پدھ کے لیے چہرہ اپندر کشوہاں ہیں ان کے علاوہ جن ادھکار پارٹی کے نظرطوں میں ایک اور گٹ بندھن ہے جس کا نام ہے پروگریسیو ڈیموکریٹک الائنس اس گٹ بندھن میں آجات سماج پارٹی ایس ڈی پی آئی اور بہجن مکتی پارٹی شامل ہے اس گٹ بندھن کی اور سے سی ایم پدھ کا چہرہ پپو یادوں ہیں اور آخر میں سی ایم پدھ کے چہرے کے روپ میں ایک اور نام ہے جس کی بیہار میں خاصی چرچہ ہے پلورلز پارٹی کی پوشپم پریہ چوڑھری انہوں نے خود کو سی ایم پدھ امیدوار خوشت کیا ہوا ہے یہ تمام وہ چہرے ہیں جو بیہار کی جنتہ کا دل جیتنے کے بعد بیہار میں پانچ سال تک راج کرنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں اگر چناوی مددوں پر گوھر کریں تو مکھی منتری پت کی دعویداری کے لیے سب ہی رازنیتک دل اپنے اپنے حساب سے جنتہ کے سامنے مددے بھی رکھ رہے ہیں 29 فیضی لوگ دکاس 20 فیضی لوگ بیروزگاری 11 فیضی مہنگائی 6 فیضی گریبی اور 7 فیضی شکشہ کو بڑا مددہ مانتے ہیں فیلحال چناوی موسم میں مددے ہوتے ہی ہے بنے اور بھنانے کے لیے لیکن 2020 کے سروے کو دیکھنے کے بعد دیش کو 2015 کے نتیجی کو نہیں بھولنا چاہیے اگر سال 2015 کے نتیجوں کی بات کریں تو جیڈیوں نے 71 آر جیڈی نے 80 کانگریس نے 27 بی جی پی نے 53 لجی پی نے 2 اور آر ایل ایس پی نے 2 ہم نے 1 لیفٹ نے 3 اور نردلیے نے 4 سیٹے جیتی تھی وہی 2010 میں جیڈیوں نے 115 بی جی پی نے 90 آر جیڈی نے 22 لجی پی نے 3 کانگریس نے 4 مردلوں نے 6 جی ایم ایم اور لیفٹ نے 1 سیٹ جیتی تھی بیہار میں لوگ سبح چناؤ 2019 کی نتیجی پر بھی دھیان دے تو 2019 کے لوگ سبح چناؤ میں بی جی پی نے بیہار میں 17 سیٹے جیڈیوں نے 16 سیٹے لجی پی نے 6 سیٹے اور کانگریس نے 1 سیٹ جیتی ہے وہی آر جیڈی اپنا خاتہ تک نہیں کھول پائی تھی فلحال ان سب ہی کے بیچ ایک بات جرور ہے کہ مقابلہ جبردست ہے بیوری پورٹ پارلیمنٹری بزنیس موسیقی